ازیم عبادت سلوات سارے حضرات بلندہ سلوات ایک ایسی عبادت اللہ بھی شریک ہوں دے بلندہ واضل سلوات سارے حضرات بلندہ تست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولییک الحجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضی ساعت وفی لسا من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآین حتا تسکنہو ارزاکاتوان وطمتیہو فی اطویلا یا ربہ محمد والے محمد صلی علیہ محمد والے محمد وعجل فرجا علی محمد علیہ السلام میرا مالک میری پہلی دعای ہیں آخری وارستہ ظہور جلدی ہوئے بانی مجلس تے رزق مال جان اچ برکتہ تا فرما جتنے ازادار ٹورائن ہر دعا زبان تے نہیں آسکتی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راست و واقفے ازادار جلیاں دعایں دل رچ لے کے ان پوریاں کر اس ابتلا دے دورے ہر شریف دی عزت محفوظ روئے تاکہ دعا ماں قبول ہو جامن شرفی قبولیت واسطے سلوات بلندہ واسطے میرے بعد انتہائی محتبر شخصیت برادر معظم عزت محفوظ شوکت رضا شوکت صاحب کی بلات شریف فرما ہے میں اصول دی نماز دیاں چند رکاتاں چونکہ میں سچی صحافت دے مسلطے با وضو نمازِ ولایت و رسالت دی آدائیگی واسطے کھڑا میں عدبی چاشنی اور فکری ندرت دی سوغات ایک قصیدے دی شاکلچ پیش کرنی جناب جیسے ذہین ذہنہ دا ایک بہت شوٹا جا خطیبہ کوشش ہوندی ہے کہ جتنا بھی ہو سگے ذکر اتنا ہی عدب نال کیتا جائے سونے لفظہ نال جاگتے لفظہ نال بازمیر لفظہ نال غیر اعتماد لفظہ نال اور میں پورے اعتماد نہ لات سکدا کہ جلے لفظ میں مدحد سارائی ویچھ استعمال کردا میرے لفظہ دا لب و لہجہ نجفی بھی ہے کمی بھی ہے کربلائی بھی ہے اللہ تو انہوں ہمیشہ آباد رکھیں صدا سلامت روو دیکھو میں آیانات حیدر عزوی بات کر رہی خالق اور حسین ترجو دیکھو امام بارگاہ ہی خانہ الہی ہے اللہ لطف لینے جمعی اگل کر رہے ہیں ان کے قرآن کتابِ ہدایت ہیں کوئی غیر مذہب کوئی ہندو کی بلا اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے قرآن او تے حد ہی نہیں لاسکدا مسجد اللہ دا گھر او تے جا نہیں سکدا ہدایت کی میں پاوے کتنا آدلے میرا اللہ اس آپ اپنی مرضی نال حکم دے کے ہر جگہ پہ حسین دی امام بارگاہ کھلوا کے کھل آئیلان کی تہجر آوے ہدایت لے کے جاوے مالک تو انہوں ہمیشہ آباد رکھیں قبلہ میں پتہ کیے اس مدرس کی زیارت کے لیے زندہ ہوں اس مدرس کی زیارت کے لیے زندہ ہوں جس کے ہمراہ صداقت کا نصاب آئے گا عظیم ترین لوگو ڈائریکٹ ہی میں قصیدہ پڑھے لگا ہوں پندرہ جمادی الاول خوش نصیب ہو عرش نشینہ دا ذکر فارشتے بیٹھ کے انہ دی موجودگی سن رہے ہو چونکہ میں جان دا جتنے بھی تشریف فرماؤ توڑے زمیر غدیر دی ریشم مٹی نال خمیر ہوئے آجو بسم اللہ سارے میرے اپنے ہو میرے بعد بہت بلکہ ملک شاعری دا وزیر آزم ہے ٹھیک ہے آہ تے میرے سجے پاسے پھر بہت بڑا شاعر چلو انہوں گورنر آکھنے نہیں صدر کیونکہ سید ہے ملازم سین شاہ صاحب کی بلا تے میں نہ دیئے جتیاں جیسا بھی نہیں کسیدہ ایک پیش کرنے لگا پندرہ جمادیو الاول اٹھتی ہجری پندرہ جمادیو الاول اٹھتی ہجری جمعرات مدینہ منورہ ابو طالب دی رشک جنت حویلی بہت توجہ پندرہ جمادیو الاول جمعرات اٹھتی ہجری مدینہ منورہ اوہ حویلی جس دے آنگنیچ جس آنگنیچ قرآن دیا آیاد دی رمجھم ہون دیئے جنابِ شہربانو بن یزد جرد بن شہریار بن شہرویہ بن پرویز بن حرمز بن نوشیروان آدل دی آغوشِ عزت ویچ چوتھے امام دا نزول ہوئے لو میں کتنی جلدی گل نمکائے یہ آئیں جاکھا کہ شہربانو بی بی دی آغوش دے عزت دار آس مانتے امام دے چوتھے چاند چمک ماریے زمانہ روشن ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات روشن ہو گئی بہت توجہ شہربانو شہربانو نام کی میں رکھیا گیا کیے رکھے جلدی بی بی آئے نا عزت دار حویلی ویچ توجہ وارثانے کی سا دی حویلی اچ وارثانے قرآن دی حویلی اچ توجہ او علی قریب آئے نا جڑا علی جس علی دے حکم لال روحاں حرکت کر دیا نا میرے مولا علی نے دستِ الٰہی یدلہ نے بی بی دے سر پر رکھے دلان دی دھڑکن دی آرزو پہچانا نالا علی سونا نالا علی میرے مولا دانستہ طورت ہے آدھن بیٹا تو علی نام بی بیا کہ شاہ جہاں علی سرچم کے آدھن آج تو بعد شہربانو ہے ہاتھ بولے سارے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت توجہ بیمار بلاتا ہے جسے سارا زمانہ آج باچھا ہوا فرمایا دخترم شاہ جہان فقط مادر حسین آئے آئے اللہ اکبر آخرین بیٹا شاہ جہان صرف حسین دی مائن آئے 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 انہا فارسی چاہے میں ترجمہ کر دیتے اچھا گل سنو بھائی دی موجود کی دیوچ میں چار سترہ نا پڑا تھکنے کی تھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ ہوش گوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے موسیٰ سے کہو فرش پہ آئے ہیں سجاد اب دور پہ جانے کی ضرورت ہے ہت مولند کرے علی وآلہ حیدری مالک تونہ ہمیں شاہ آباد رکھیں صدا سکھی رہو چکے منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزان کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزان کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا جناب جیسے ذہین ذہنہ دیکھ بہت چھوٹا جے خطیبہ میرے مالک تشریف لائے زمانہ روشن ہویا توسنِ عدب تے سوار ہو کے اجاز جنویدہ کلم مندیہ دن امام سجاد آگئے امام سجاد آگئے میں کلم تو پچھا تھے اس کیا کہ کب دنیا کو عابد کا دیدار نظر آیا آہاں شوقت بھائی انتہائی توجہ چانا کب دنیا کو عابد کا دیدار نظر آیا کب دنیا کو عابد کا دیدار نظر آیا کب دنیا کو عابد کا ہاتھ بولند کرو ہاتھ دا نقصان نہیں ہدا بولو ایسے ہی ذہین ذہنہ دی میں ضرورت میں کہ کب دنیا کو عابد کا دیدار نظر آیا پھر کیا ہویا توجہ چانا کب دنیا کو عابد کا دیدار نظر آیا اس گھر میں محمد ہی ہر بار نظر آیا علی والا ہتھ بولند کرے حیدری اللہ 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 بسم اللہ الرحمن جتنا اچھا بول سکتے ہو اتنا اچھا یا علیہ کو جرہ تنال بولو حیدری حیدری آباد رو کب دنیا کو عابد کا دیدار نظر آیا اس گھر میں محمد ہی ہر بار نظر آیا توضیح نہیں کردہ اتنے ذہین مجمد سامنے توضیح ضرورت ہی نہیں اجاز جنوی چیلنج کر کے مصرہ پیش کرے کون آیا ہے قرآن کے آگن میں قرآن کی آمد ہے آئے 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 اللہ اکبر سلامت رہو بسم اللہ الرحمن رہے اس گھر میں محمد ہی بسم اللہ الرحمن ہر بار نظر آیا توجہ چانا قرآن کے آگن میں قرآن کی آمد ہے قرآن کے آگن میں شاہد بھائی شاہد کہو شابیر کی جھولی میں عمران کی آمد ہے اللہ سلامت رہو سلامت رہو اللہ بھامے بسم اللہ ہتھ بولند کرو ہتھ نقصان بولند کرو سلامت رہو بسم اللہ الرحمن بھامے 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 سلامت رہو تواڑی زندگی وے توجہ چانا رہو قرآن کے آگن میں قرآن کی آمد ہے شابیر کی جھولی میں قرآن کی آمد ہے عباس کو پھر اپنا سالار نظر آیا بہت بڑی بہت 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 سارے بولو یا علی علی صلات والسلام یا علی 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 صلات والسلام اللہ اکبر عباس کو پھر اپنا صفینہ عشت سوار ہو گئے ہو نا اے صلاحیت بھری آکھا میرے علوے کھڑنا گھر تو خیر کوئی مسئلہ انتہائی توجہ چاہنا چونکہ میرے مولان سوچنا کوتا علمی دی دلیل اجاز جنوی چیلنج کر مصر پیش کر عباس کو پھر اپنا سالار نظر توضیح کردن مصر پیش کردی توجہ چاہنا کرتا ہے عبادت جو ایجاد عطا کردے کرتا ہے عبادت جو ایجاد عطا کردے سجدوں نے کہا ہم کو سجاد عطا کردے اللہ بسم اللہ ہاتھ بولند کرو حائدری بولو سلامت رہو آپ سب جیئے بسم اللہ سلامت رہو بسم اللہ انتہائی توجہ چانا کرتا ہے عبادت جو ایجاد عطا کردے سجدوں نے کہا ہم کو سجاد عطا کردے تب زہرہ کی عصمت کا شاہ کار نظر آیا شاہ رہو اندہ جڑا سامنے وکھا دے وے اینجی گئے لے لو جی لطف لینے میں وکھان لگا منظر وکھانے میں منظر کشی کی وے کرنی حسین انچائے رہل امامت امامت دا ماسون قرآن چلو میں اپنی لفظیں تبدیل کرتا ہوں حسین دے حتہ تے علی کبلا انتہائی توجو چانا نبی کس طرح کھڑ ہوتے ہیں جناب یوسف آج چیف آف انجل سٹاف ہے جناب جبرائیل فرستہ کھن لگے چیف صاحب ذرا دس ہوتے سہی یوسف بھی کھڑے نبی کھڑے ملے کا ہر کوئی ہے جناب سارے کھڑے جناب جبرائیل گل کیا دل آدم کی نبوت سے سرور کی رسالت تک ہے آدم کی نبوت سے سرور کی رسالت تک ہے زہرہ کی طہارت سے حیدر کی حیدر کی عدالت تک ہے سردار کا بیٹا ہی سردار نظر آیا سرور کی ملت سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سارے بولو حیدر سردار کا بیٹا ہی سارے بولو یا علیہ السلام آخری مصرہ اس قصیدے دا پھر عزیزان دا حکم ایک قصیدہ ہو پڑھ کے میں بھائی نوٹیم دے ماما صحیح پڑھے کیا خوبصورت مصر ہے میں توزید دیکھو کسے مصرے دیکیتی نہیں ہون بھی نہیں کر دا کبلا انتہائی توجو چانا کسمتے کا دھنی بن کے جو بخت پہ بیٹھا ہے بسم اللہ مرشق کسمت کا دھنی بن کے جو بخت پہ بیٹھا ہے بخت توجو چانا کسمت کا دھنی بن کے جو بخت پہ بیٹھا ہے حکم تھا بظاہر جو اور تحت پہ بیٹھا ہے بیمار کے آگے وہ بیمار نظر آیا سلامت رہو آسمانی نعرہ حیدری عزیزان نے حکم کیتے ہیں بار بار ممبر پاک تے بھی یہ چھوٹا بیٹا ہے کہ انکل وہ کسیدہ آپ ضرور پڑھے میرا عوالی یافتہ کسیدہ ہے میں بتیس ماں گولڈ میڈل پچھلے سال ترہ شابان تے اس سے تے حاصل کی تے حق بھی نہیں بندا اس دورچ میں کسے مقابلے چاہوا کدنل مقابلہ کرا اس حب دے واسطے تے میں دعا کرنا لہا سارے جو عزیزیں مجبورا ایسا ہویا اس کا سیدھے دیوچ لوگ آدم ڈائریکٹ اللہ نے ملو میں نے کہا نہیں ذات واجب نے کتاب مبین میں حکم دیا یا ایوہ اللہ زینہ آمنت کلہ وابتہو علیہ الوسیلہ خدا فرمارہنے ایمان والے ہو میرے تک پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو اب دیکھیں گے آپ اس دا فرد سانی دوسری سطر میں خمینی صاحب کی بلادی کتاب پڑی جس کتاب دا نام میں پرواز در ملکوت شاہ جی دوسری جلد اسوی چو پڑھ کے میں فرد سانی لکھے اجاز جنوی زمداری میں البات کیتی ہے آؤ انتہائی توجہ چنا پہلے آیت پھر رائٹر دادہ سے فرمان کوٹ کیتے دل میں بغضو حسین کہو پھر اللہ ہوں کرنے سے دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ ہوں کرنے سے تو اللہ روٹھ جاتا ہے سلامت رہو سلامت رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ پوری طاقت نال بولو یا علیہ السلام ہول میں پڑھنے فردسانی رائٹر دا نہ لے کتاب دا نہ لے جلد دس ہیے اجاز جنوی چیلنج کر رہے ہیں دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ ہوں کرنے سے دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ ہوں کرنے سے تو اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ روٹھ جاتا ہے آج جس کے باپ کے نام نماز ہو اس کے بھن پڑھنے سے جس کے باپ کے نام نماز ہو اس کے بھن پڑھنے سے مسلح روٹھ جاتا ہے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو دو میں حتم رنگ کرو حادری سلامت رہو بسم اللہ سارے بولو یالی علیہ السلام بولو مردابا 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 یالی علیہ السلام مسلح روٹھ جاتا ہے اللہ روٹھ جاتا ہے پہلے میں پڑھی یہ آیت پھر فرمان اب پھر میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اجاج ہنوید کلمدہ تفنے حکم تیرے امام دے چھویں امام دا امام سادق فرمایا منظر الحسین فل کربلا کا منظر اللہ علیہ عرشہی ترجمانی پیش کر رہے ہیں وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے دردر ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے سلامت رہا ہو سلامت رہا ہو سلامت رہا ہو سلامت رہا ہو دوم حتمل الگرہ حادری بسم اللہ سلامت رہا ہو وحدت کا لہجہ غیبت میں آج یہی کہتا ہے دردر ڈھونڈنے والوں اللہ کربل میں رہتا ہے جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کی جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کی جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کی جس سجدے میں خاک نہ ہو شبیر تیرے پاؤں کی تو سجدہ روٹ جاتا ہے مزلوم دا ذاکرہ چھتی سال گزر گئے نوکری کر دیاں میں ایک وین پڑھے لگاں ہروں بندہ جس دی مدد دی کوئی دعا رکی ہوئی ہے کیونکہ اے وین میں سات دن میں رہاں کربلہ مولا سات دن چترائے وار میں تھلے جا کے غازی مولا دی قبر تے وین پڑھے بھائی جان خواہش نہیں رہی کسے چیز دی جلوے لے تھلے جا کے غازی مولا دی قبر دی زیارت کی تھی یہ احسان کی تے علمہ والے نے بھائی 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 ب دنیا پہ کلے ایمان دی لٹی گئی ہے علی دی عزتدار دھی تاڑے پترہ دیا زندگی آمین تو سا بینا نو نصیب ہو بھائی جانو لٹی گئی ہے جڑی ایڈی وڑی حیاد آ رہی قرآن پڑھنا ہوئے آ قرآن کھولن تو پہلے پچھے آفز آوے کہ آ میرا پیوں علی تا نہیں بیٹھا میں نو سید ماف کرے سو جڑی پیوں دے ہوں دیا اچھا قرآن نہیں پڑھ دی پتہ نہیں ساڑے پانچ لکھ بدماش دے مجمیچ کمی آدھ رہی انا مارو میں زینب اللہ کو انو بستہ رکھے ہو بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام اللہ اکبر سید اجازت دے وہ میں صرف ایک روایت دے بعد ایک وینڈ پڑھ کے چھوڑن لگا میں بسم اللہ کرام حلب کری بھائی وہ میں دیاں گربال کرام حلب جان دیو نا کڑھ شہر ہے رباب بی بی دا پے کا شہر ہے یار دعا منگیا کرو شاء اللہ کوئی دی کڑیاں پا کے پے کے شہر نہ آوے اسامی تے سارے میں آپ چھے دھیاں دا باپا اللہ اکبر اللہ اکبر حلب کری بھائی تو سا میرے حالے ویکھو گے نہ توڑا دل کرے گا ماتم کرن تے بھائی جان ایک اٹھ ہولے ٹردہا سوس رفتہ آ رہی شیمر حرام زیادہ دھوڑے آئے سپائی نو جھنے دے کے آدھے تیز ٹور تیرا اٹھ تیز کیوں نہیں ٹردہ اس منبر دی کس ہمیں اس کتے نو اے ڈا غصائے جا بھگ جائے جانوار نو مارنا شروع کی تے اتنا ماری آئے اٹھ دے بدن چو خون چلی آئے اگلا اٹھا پلی زبان چاہ دے مار پیا کھا دے تیز کیوں نہیں ٹردہ آدھے بھامیں مر جاوہاں میں تیز نہ ٹرسان کیوں آدھے ویکھ میری کانتے زینب نماز پہی پڑھ دے او میں تے تورا زینب جھڑنا او شالہ بہنے نو نصیب ہوگو او میں بسم اللہ کرا جی سیزادہ بسم اللہ میں نو کر او میں تے تورا غازی دی بین جھڑنا پہوے سلامت رہو جڑا وین میں غازی مولا دی کابر تے پڑھے آئے او وین پر لگا دعا دے لے چرک بابو علی فرماوے ناظینہ میں نو تورکے دکھا اولے اولے آکھے آوے بابا جوان بھرائے شرمہ دے ویلہ دے سامنے تردیا پیو دے سامنے تردیا دیاں قربال کرن ناؤ میل شام دے باہر جنوے لبی بی آئیا ہستا ہویا بے غیرت شمر آئے ہسکیا دے حاکم داؤں کو میں تردیا ویدھی علی دی بلدہ کہہ رہے حضرداروں کے ماتم نہ کرے تو میں جو دکھائے چورپائی ایک قدم چاہ کے رک گئی سجاد نیڑے آ کے آدن کیوں نے تور دی میں بیمارا جنہ کھے میں بیمارا اوکھے ہو کے علی دی دی تانگ رسیوی چو گردن پھیریے تے نجف دو دیکھ کے گل کے لیا دیے آجا نجف دوالی مجمیت پہلی واری زینب نو تردہ بیکھ لے آئے ماتم کرو آئے ماتم کرو یا زہران آئے ماتم کرو